اسرار کہاں سے تعلق ہے آپ کا کس جگہ کے رہنے والے ہیں جی بیسیکلی میرے باپ دادا تو کشمیر کے تھے لیکن مجھے یاد نہیں میری پیدائش تو کشمیر میں ہوئی لیکن اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے ہیدر آباد سندھ میں جی پھر 2007 میں میں لاہور آ گیا سو وہیں میرے استاد جی ہیں استاد سلطان احمد خان صاحب ان سے تھوڑا سا سیکھا سو بس یہ چھوٹا سا سفر ہے سندھی کا کلام بھی اتنا اندوگی سے گاتے ہیں جس طرح پنجابی کا کلام جی میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے بھی ریسنڈی ایک سیریز ایک چینل پر تھی میری اس میں میں نے پشتوں میں سندھی میں پنجابی میں سرائکی میں سارے کلام گائے تھے تو کیونکہ سندھ میں مجھے لگتا ہے کہ سندھ میں سندھ ایسا صبح ہے کہ اس میں آلموس سارے ہی پاکستان سے سب لوگ گٹھے ہوتے ہیں جیسے کراچی میں تو میرے دوست تھے بہت سے سندھی دوست تھے پتھان دوست تھے تو میں بچپن سی تھوڑا سا اور مجھے تھوڑا سا کریز بھی ہے لینگویج ویرہ کا سیکھنے کا تھوڑا تو میں نے کافی سندھی کلام بھی گائے اور پشتوں گئے ہیں ساری زبانوں کا جتنا بھی کلام ہے اس کا پیغام ایک ہی ہے میرے خیال میں اس کا ایسنس کوئی بہت فرق نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے ہاں مختلف زبانوں میں جو ایسنس ہے وہ فرق ہے کلام کا دیکھیں میں تصوف کی بات چل رہی تھی میں بلیو کرتا ہوں اس کو عام سی ایک مثال کہیں گے جو کہ بزاری مثال بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک ٹرڈیشن ہے گیم کھیلتے ہیں باندر قلعہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ باندر قلعہ والا ہے کہ جب تک رسی آپ کے ہاتھ میں آیا آپ کو جوتے نہیں پڑ دے اور رسی چھوٹتی ہے تو آپ کو چھتروں شروع ہی آتی ہے ملکل صحیح کا سو یہ آپ کے اس پوئنٹ سے اس لیے میں نے کہا کہ لینگویج کا مسئلہ نہیں ہوتا ایک میرے دوست نے تجمل کلیم شاہ ان کا شیر یاد آ گیا کہ کولو جتیا ہویا ہیں جنہ مرضی نسی جا سو مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا بھاگیں گے آپ پوئنٹ وہی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم سوفی پویٹری پڑھتے ہیں تو ایک بابا اور دوسرے بابے کے درمیان گیاب صدیوں کا ہے لیکن آپ جب پڑھیں گے تو اس کا ایسنس اس کا پوئنٹ اینڈ پہ ایک ہی نکلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص اپنی لینگویج میں یا اپنے سٹائل میں تو کیونکہ آرٹسٹ بھی تھے تو کرافٹ اپنا اپنا تھا بے شک لیکن اس میں میسیج آپ کہاں تک بھاگ جائیں گے اپنے آپ سے کتنا بھاگیں گے آپ اور بھاگنے کی ضرورتی نہیں ہے درستر یہ وہی ہے کہ ایک ہی سینٹرل پوئنٹ ہے اس کے لیے ہر بندہ اپنے مدار کے اندر تواف کر رہا ہے بلکل واقع ہے جی بلکل سر اب اس طرح کیا شامل کریں گے بابا بولے شاہ کے کلام سے جی جب آپ لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک ایک کلام ہے جو میرا بڑا فیورٹ ہے بے حد رمضان دستہ میرا ڈھولن ماہی اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ دراصل اور ہمارا دھیان بھی تمہاری طرف ہوتا ہے یہ میں نے ڈھولن ماہی کے لفظ ہی اس لئے استعمال کیا تھا تاکہ یہ آپ کو یاد آجا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں بسم اللہ بے حد رمضان دستہ بے حد رمضان دستہ بے حد رمضان دستہ میرا ڈھولن ماہی بے حد رمضان تستہ بے حد رمضان دستہ نی میرا ڈھولن ماہی بے حد رمضان دستہ نی میرا ڈھولن ماہی پیم دے اولے بسدہ میرا دھولن مائی آپ پہ ظاہر آپ پہ پاتنے آپ پہ لک لک بہنائے آپ پہ ملا آپ پہ کازی آپ پہ علم پڑھتا ہے آپ پہ ملا آپ پہ کازی آپ پہ علم پڑھتا ہے آپ پہ لکتا آپ پہ دستا آپ پہ دھوم مچیں دائے بلا شو انایت میں نو بل بل درشن دیں دائے میرا دھولن مائی اولیا شامن سور کہاوے رمز انل حق آپ سناوے اولیا شامن سور کہاوے رمز انل حق آپ سناوے آپ پہ آپ نو سولی چڑاوے آپ پہ آپ نو سولی چڑاوے دے کول کھلو کے حسدہ میرا دھولن مائی دے کول کھلو کے حسدہ میرا دھولن مائی نیمت اولے مصدہ میرا دھولن مائی دے حد رمز انل حق آپ سناوے میرا دھولن مائی سر یہ جو صوفی کا بانڈ ہے اپنے اللہ سے اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا تعلق عشق ہے وہ عشق سے بھی جڑا رہتا ہے اور عشق کے ذریعے اپنے خدا تک پہنچ کے اسے جڑنا چاہتا ہے یہ کیسے اکسپلین کیا جا سکتا ہے اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی چیز سے جڑا رہنا وہ اس چیز کی خوبصورتی ہے ایک تعلق ہے اگر اس تعلق کو میں پویٹری میں ایکسپلین کروں تو جیسے صوفی پویٹری میں یہ کہتے ہیں کہ اب بلے شاہ کے اوپر جو انفلونس ہے اوویسلی بیک ڈراس میں جو ہے سلطان باہو عشق جناندے ہڈی رچیا اور راندے چپ چپاتے ہو لون لون دے ویچ لکس بانا پھر دے گنگے باتے ہو کر دے وضو اس میں عظمنا دریائے وعدت ویچنا آتے ہو تد نمازان قبول باہو جد یاراں یار پچھاتے ہو بلہ اس کو کتنی خوبصورتی سے اس ہوپ کو ایک میسیج دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بلے نو لوگ متین دیندے بلے تو جا مسیتی ویچ مسیتی کی کچھ ہندہ جے دلو نماز نہ نہیں تھی باروں پاک کی تے کی ہندہ جے اندروں نہ گئی پلی تھی بن مرشد بلے اہمیں گئی تیری ساری عبادت کی تھی تو مرشد کو عشق کو اور الٹیمیٹ ریالیٹی جو اللہ تعالی کی ذات ہے وہ سارے زینے پویٹری کے دو سٹیک اٹو ورسز میں وہ پورے کر دیتا ہے بلہ بلکل سمجھ آگئی سر کہ یہ واقعی طرح مختلف مرحلے ہیں جس کے ساتھ انسان آگے بڑھتا جاتا ہے ٹاکٹر صاحب آپ نے بابا بلے شاہ کے مزار کی تعمیر اور اس کے ڈیزائن اور اس کی ایگزیکیوشن پر بہت کام کیا ہے ہم ان سے ایک چیز اور سن لیں تو پھر اس پر پورا قصہ میں آپ کو تقریب ہوں گا غافر صاحب کا پھر ہمارے سے شیئر کیجئے